امریکی کانگریس نے نومنتخب جو بائیڈن اور نایف صدر کملہ ہیریس کی جیت کی توسیق کی 20 جنوری کو امریکہ کی 46 سدل کے طور پر لیں گے اہدے کا حلق آج صبح تک چلے کانگریس کے مشترکہ اجلاس کے دوران کی گئی جیت کی توسیق جونالڈ ٹرمپ کے حامیوں نے کیپیٹل ہل میں مچایا زودار ہنگامہ عمارت میں داخل ہو کر کانگریس کے اجلاس کو کیا ڈسٹر تشدد پر آمادہ مظاہرین کو روکنے کے لیے فاستی دستوں کو کرنی پڑی فارنگ چار افراد ہوئے حالات باور مظاہرین کو پولس نے کیا جرفتہ نیشنل گارڈ اور ایف بی آئی نے کیپیٹل ہل کی سیکیورٹی کا سمحالہ مار حامیوں کے احتجاج کی ٹرمپ نے کی ستائش انتخابی نتائج کو بدلنے کے الزام پر اب ٹرمپ بھی قائم ٹرمپ کانگریس کی افیل کے بعد حامیوں سے کیپ اور امن رہنے کی افیل ٹرمپ حامیوں کے تشدد کے سبب کئی گھنٹوں تک کانگریس کی کاروائی رہی مطاثر نیشنل گارڈ کے آنے کے بعد شروع ہوئی الیکٹورل کالج کے بوٹوں کی گنتی مائک پینز کی صدارت میں ہوئی بوٹوں کی گنتی کیپٹل ہل کے واقعے سے عالمی برادری نے کیا حیرت اور افسوس کا اظہار کیپٹل ہل میں ٹرمپ حامیوں کے داخل ہونے کے عمل کی پرزور الفاظ میں کی گئی تنقید وزیراعظم نریندر موڈی نے کہا پر امن طریقے سے ہونا چاہیے اتدار منتقلی کا عمل بلوچستان میں ہزارہ فرقے سے تعلق رکھنے والے گیارہ منظوروں کے قفل پر عمران حکومت کی سخت تنقید مریم نواز بلاول بھٹو اور پی ڈی ایم چیف نے سیکریٹی صورتحال کو لے کر اٹھائے سوال مولانا فضل الرحمان نے کہا دہشتگردوں کے خاتمے کے حوالے سے وزیراعظم کا بیان ثابت ہوا غلط پرشتہ پانچ ماہ میں چین میں کورونا کے سب سے زیادہ معاملے آئے سامنے رازبانی بیجنگ کے قریب حیبی صوبے میں کورونا کے ریکارڈ معاملے کی ایک ایزدار جعلاتے میں کورونا کے قاون معاملے آئے سامنے آسٹریلیا نے کیا عالمی دارائے سے حد سے اپیر کورونا وائرس کی جائے پیدائش کے مطالب کیا تحقیق کا مطالبہ کہا آزاد ایجنسی سے اس معاملے کی قرائے جانی چاہیے تحقیق واضح کی ماہرین کے درمیان وائرس کی شروعات کو لے کر ہے اختلاح فیرائے ہانگ کانگ میں جمہور پسند کارکنوں کے ایک ڈاؤن پر مغربی ملکوں نے کی چین کی تنقید برطانیہ یوروپی یونین اور امریکہ نے کی تنقید برطانی وزیر خارجہ ڈامنک راب نے کہا سیاسی کارکنوں اور ایکٹیویسٹوں کی گرفتاری کو کسی بھی صورت میں قبول نہیں کیا جا سکتا شمالی کوریا کے سربراہ نے ملکی دفاعی قوت کو بڑھانے کا دور آیا آزدو کانگریس نے خطاب کرتے ہوئے کہا ملک کی دفاع کے لیے فوجیوں کی صلاحیت اور ساز و سامان میں کیا جا گیا اضافہ بازرہ کی شمالی کوریا پر جہوری پروگرام کے سبب بین اقوامی پابندی آئے